کبیل ٹی وی کے معزز نازلین اسلام علیکم بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے پھر بھی آج کے اس مارڈرن دور میں ہم اپنی آنکھوں کا کلر تبدیل کرنے کے لئے ڈیفرنٹ لینس کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انشونی کئی کلرز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کترت کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم کرشمہ ہے زیادہ تر انسانی آنکھوں کا کلر براؤن ہوتا ہے لیکن بعض اوقات میلنن کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے آئی کلر تبدیل ہو جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو انشونی کئی کلرز کے ساتھ بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے سو لیٹس بگین نمبر ایٹ گری آئیز آنکھوں کا یہ کلر دیکھنے میں بہت کول لگتا ہے لیکن اس کلر کی آنکھوں کے انسان ڈھوڑنے سے بھی نہیں ملتے کیونکہ دنیا میں ان کی آبادی کی شرح صرف ایک پرسنٹ ہے جب آنکھوں کی فرانٹ لیئر کے آئیرس میں میلنن لو لیبل پر پہنچتا ہے تو آنکھوں کا کلر گری ہو جاتا ہے لیکن روشنی میں بیٹھنے سے گری آئیز بلیو شیڈ دیتی ہیں گری آئیز میں سیاہ پیتھیلیم کو چھوڑ کر آئیرس روشنی کو ابزرب نہیں کرتا بلکہ ریفلیکٹ کرتا ہے اگر آپ گری کلر آئیز پرسن کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نارتھن اینڈ اسٹن یورپ میں مل جائیں گی آنکھوں کا یہ کلر ریالی بہت یونیک ہے نمبر سیون ریڈ آئیز یہ کلر سچ میں بہت یونیک ہے پہلی بار دیکھنے سے یہ تو یہ بلگل ریال نہیں لگتا اور نہ ہی یہ کوئی سوپر پاور ہوتی ہیں بلکہ ان کی آنکھیں البنیزم کی وجہ سے ریڈ ہوتی ہیں جب آنکھوں میں میلنن ایکسٹریملی لو لیبل پر پہنچتا ہے تو ان کی بلڈ ویشلز کی وجہ سے آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں ریڈ آئیز بہت کمزور ہوتی ہیں یہ زیادہ تر دوب یا روشنی پرداشت نہیں کر سکتی ہیں ریڈ آئیز پرسن کو دھوڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ علاقوں میں کسی ایک انسان کی ہوتی ہیں آنکھوں کی یہ سچیوشن کو آپ اینیملز میں ایزی لی دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس گرین آئیز گرین آئیز کی شرح دنیا میں صرف دو پرسن لوگوں میں پائی جاتی ہے آنکھوں میں میلنن کی مقدار کی سب سے نیچلی ستا اور یلو پگمنٹیشن کی زیادتی جسے لیپو کروم کہتے ہیں کی موجودگی میں جب بلیو شیڈ سے روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے تو آنکھوں کا کلر گرین ہو جاتا ہے گرین کلر آئیز والے پرسن زیادہ تار سنٹرل ویسٹن اور نارتن یورپ میں پائی جاتے ہیں نمبر فائیو ایمبر آئیز ایمبر آئیز بہت ریئر ہوتی ہیں یلو پگمنٹیشن جسے لیپو کروم کہا جاتا ہے کی موجودگی کی وجہ سے آنکھوں کا کلر ایمبر ہو جاتا ہے اس کو پہلی بار دیکھنے سے بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ یلو وش یا گولڈن کلر ہے بلکہ کئی بار تو یہ ہیزر آئیز فیل ہوتی ہیں آئیز کا یہ انیوزر کلر صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف اینیمالز میں بھی پایا جاتا ہے یقیناً آپ نے ایمبر آئیز دیکھی ہوں گی ایٹ لیسٹ انسانوں میں نہیں تو اینیمالز میں ضرور دیکھی ہوں گی نمبر فور بلیو آئیز تقریباً دنیا میں آٹھ سے دس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں بلیو ہوتی ہیں بلیو آنکھوں والے لوگوں کی آنکھوں میں کوئی نیلا رنگ نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کے ایرس میں میلنن کی مقدار بہت حد تک کم ہوتی ہے دوہزار آٹھ میں کوپنہیگن یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً دس ہزار سال قبل ہونے والے جنیٹک موٹیشن کی وجہ سے بلیو آئیز پیدا ہوتی ہیں یہ آئیز بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں آنکھوں کا یہ کلر ریالی بہت یونیک ہے نمبر تھری ہیزل آئیز ہیزل آئیز پرسن بہت لگی ہوتی ہیں ان کو کسی بھی ایونٹ کے لیے لینز کی ضرورت نہیں پڑتی آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہیزل آئیز ماحول کے ساتھ اپنا کلر تبدیل کر لیتی ہیں دراصل آنکھوں کا ہیزل کلر زیادہ روشنی اور میلنن کے کمبینیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کلر کبھی کبھار گرین براؤن اور بلو شیڈ میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور سام ٹائم لائٹ ریفریکشن میں ہیزل آئیز ملٹی کلرز میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس سیچوشن میں آنکھوں کا ایک ہیسہ روشنی کو اپزر کرتا ہے جبکہ دوسرا ہیسہ روشنی کو ریفریکٹ کرتا ہے ہیزل آئیز ریئر یہ ایکسٹریملی ریئر ہیں نمبر ٹو براؤن آئیز اس کلر کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے تقریباً پچپن سے اوناسی پرسند لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں براؤن ہوتی ہیں براؤن آنکھوں کے ایرس کا تیین اس کے پگمنٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور آنکھوں کا براؤن کلر آنکھوں کے ایرس میں میلن ان کی مقدار کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ زیادہ تر براست میں والدین سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے اگر ہلکہ براؤن آنکھوں کا شخص گہر ہے براؤن سے شادی کرے تو ویری ایشیل آف جینز کے ریزلٹ میں اولاد کی آنکھوں کا کلر تبدیل ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر انسانوں میں براؤن کلر کومن ہوتا ہے نمبر ون ہیتروکرومیا شاید آپ نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہو باٹ ہیتروکرومیا بہت گلیر آئی کلر ہے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک انسان کی دونوں آنکھوں کا کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مگر یقین کریں یہ سچ ہے کہ جس شخص کو ہیتروکرومیا ہو اس کی دونوں آنکھوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے ہیتروکرومیا میں دو قسمیں اور بھی ہوتی ہیں پارٹیچل ہیتروکرومیا یا سیکٹرل ہیتروکرومیا ان قسموں میں انسان کی ایک آنکھ کی ایرس میں ہی دو کلر نظر آتے ہیں اور اس آئی کلر کی شرعہ دنیا میں صرف ایک پرسنڈ لوگوں میں پائی جاتی ہے تو دوستو یہ تھے انسانی آنکھوں کے انبیلیویبل اور ایکسٹریملی ریئر آئی کلر آپ کا ایک کلر کون سا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور انفارم کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کبیل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ